چنانچہ مشہور وقت ہے کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا مسلمان کہتا تھا یہ میرے ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرے اور بستی میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے مل دل کے رہتے تھے اب جو جو چھوڑا کنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی کئی ہوتے ہیں نا ضرور سے زیادہ چلاک تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو نمونگا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا جب اس نے یہ کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کر دکھاؤں لوگ بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی اب ہندو ایک طرف ہو گئے مسلمان ایک طرف ہو گئے اور جگڑا بن گئے مکنمہ انگریز زلج تھا وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانے ضائع جائیں گے تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی سلو سفائی کا راستہ نکل آئے گا چنانچہ جب پہلی دفعہ علالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں سلو سفائی سے معاملہ ہندو نے کہا ایک طریقہ ہے ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے آپ ان سے پوچھ لینا وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا وہ کہے ہندووں کی تو ان کو دے دینا لجیز پہ انگریز میں بات دیکھتا اگلی دیٹھ دینا اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھئی جو بھی یہ ہے تو مسلمان وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غنطی قصر کے ساتھ ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار لی تم نے یہ کیا کیا مسلمان کا نام لے دیا ان کا موی بندہ اچھا ہے سچ بتائے گا خیر مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کری کہ جی مسلمان ہے اس نے مسلمانوں کا نام لے نا ہے اور میں اینٹیں ہوں گا میں سرید ہوں گا میں یہ کروں گا ہم بس بنا دیں گے مسجد اگر یہ تو فضل العالت میں پیش ہوئے تو مکتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ سلسلے میں سے تھے ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا اس نے پوچھا کہ مکتی صاحب یہ زمین کس کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں ہیں یہ تو ہندو کی ہے اس نے کہا ہندو کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا جب یمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندو نے بھی سنا وہ کہنے لگے کہ جلسہ آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہمارا بھی فیصلہ سننے اس نے کہا آپ لوگوں کو کیا فیصلہ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کام جائے گا مگھی تاوہر مگری موسیقی